ہلو ایوریون دیس از میری ازوان ویلکم بیکٹو انیدر ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم سپیشلی وومن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں ان کی جابز کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں بہت سارے مجھے کامنٹس آئے تھے لڑکیوں کے انہوں نے بولا تھا کہ وومن کے لیے کون کون سی جابز ہیں جو یو اے کے اندر کر سکتی ہیں اس کی کیا ریکوئرمنٹ اور کیا سیلری اور کس لحاظ سے وہ اس جابز کو گین کر سکتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے اندر تمام ٹاپک کو کور کریں گے کہ وومن کے لیے کون کون سی جاب جو یو اے کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ کیسے وہ جابز لے سکتی ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے ثورت شروع سے لاست تک دیکھئے تاکہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کا اور اس ٹاپک کا جو ہے وہ سمجھ آ سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں وومن کے لیے کون کون سی جو ٹائپس ہیں کون کون سی کٹیگریز ہیں اس کے اندر وومن جاب کرتی ہیں جیسا کہ میں تین چار سال سے جو ہے وہ یو اے کے اندر ہوں اور آئی ہب سین او لات اف وومن ورکنگ ان یو اے بکرز یو اے ایز اپلیٹ فارم یو اے ای گفت اپرچنیٹی تو ایکویلی تو دی وومن اینڈ دی مین تو مردوں اور عورتوں کو ایکویلی ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ اور ایکویلی ان کو اپرچنیٹیز دی جاتی ہیں یو اے ای کے اندر جاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں سوچا جائے گا کہ یہ عورت ہے یا یہ مرد ہے اس کو یہ جاب نہیں دینی جائے اور اس کو یہ جاب جینی جائے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں پائی جاتی ہے اس طرح کی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وومن اگر کیپبل ہیں اگر ان کے پاس سے مکمل طور پر ایڈوکیشن ہے ایکسپیرینس ہے ان کی تعلیم ہے اور وہ اسے چیز کے اوپر جو ہے وہ مکمل گریپ رکھتی ہیں اپنی جاب کے اوپر اپنی جاب فیلڈ کے اوپر اور ایکسپیرینس بھی ہے ان کے پاس ایڈوکیشن بھی ہے تو وہ اس جاب کے حوالے سے اس جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو وہ جاب ملے گی اور ضرور ملے گی کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائپس کے حوالے سے پہلے گو میں آنے آپ کو یہ بتا دیا کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے وومن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور من بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایس ایکسپیٹریٹ ان جو اے ای میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اے اکر مارکیٹ کے اندر مال کے اندر چلے جائیں تو سب سے زیادہ اگر جو وومن جس فیلڈ میں جس فیلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ سیلز کے اندر پائی جاتی ہیں سیلز کے اندر مطلب آپ کسی سیلز آوٹڈور سیلز بھی ہو سکتی ہیں انڈور سیلز بھی ہو سکتی ہیں یا آن لائن بھی آپ سیلز کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں انڈور سیلز کون کون سی ہوتی ہیں مال کے اندر اگر آپ جاتے ہیں دبائی مال بدوتا مال امریٹس مال یا جس مال کوئی بھی مال ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری وومن کو دیکھیں گے کہ وہ شاپس کے اندر سیلز کا کام کر رہی ہیں کوئی بھی کسٹمر آتا ہے ان کو سیلز اپنی پرادکٹ کو سیلز کرنا جو ہے وہ بتانا ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ سیلز سے یہ پرادکٹ جو ہے وہ کیسے آپ کے لئے بینیفیٹ ہے اور بینیفیشل ہے اس کے بعد جو ڈیفرنٹ قسم کی جو بھی شاپس کے اندر کٹیکریز ہیں یا چیزیں ہیں اندر الیکٹرونکس بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پرفیومز بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر گارمنٹس بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر سپورٹس بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ شاپس کے اندر پائی جاتی ہیں اور ان کو سیل کرنا وومن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس سیل کو بڑھانا وومن کی ڈیوٹی ہوتی ہے ایز ایسیل وومن دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں اس کے حوالے سے کال سینٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کال سینٹر جو ہے وہ وون اف دا وومن کے لیے وہ سیفیسٹ جابس ہیں یو اے کے اندر اور بہت ساری وومن اس جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں جن کی انگلیش کیونکیشن سکیل اچھی ہوتی ہے جن کے پاس اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے یا اس فیلڈ کے حوالے سے ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کال سینٹر کے اوپر جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کال سینٹر کے اوپر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے یا سم ٹائم اوبر ٹائم بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ نے صرف کال پک کرنی ہوتی ہے وہ کال کس لحاظ سے ہوتی ہے آر ٹائم میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے اور جو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ٹیلی کمپنیز ہیں ایٹی سالہ ڈو ہو گیا ان کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی سیلز یا مارکیٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی کمپنیز ہیں ان کے اندر کال سینٹر کے دپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وومن اپلائی کر سکتے ہیں کال سینٹر کے حوالے سے تو یہ دس اس کے لیے کال سینٹر کے حوالے سے اپلائی کر سکتے ہیں ایٹیس کے اندر آپ دیکھیں پہにبھی کام کر سکتے ہیں اچار کال اگر آپ دیکھیں ایچ آر کے دپارمنٹ کے اندر بہت ساری وومن کام کرتی ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ جاب اپرچینٹیز وومن کے لیے ہوتی ہیں ایچ آر دپارمنٹ کے اندر ایچ آر کا کیا کام ہوتا ہے ایڈمن کے حوالے سے ان کو دیکھنا ایڈمن کا سارا جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کے اندر ایڈمن کو دیکھنا اور اس کے ہومن رسارس کی جو مینجمنٹ ہو دیا اس کو دیکھنا تو یہ چیزیں جو ہے وہ پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ وومن کو ٹیکسی چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ وومن کے لئے بہت سینسٹیو سی جابز ہونی چاہیے یا وومن کے لئے سپیسیفک جاب ہونی چاہیے یا دسکرمنیشن پائی جائے تو یہ چیز نہیں ہے میں نے وومن کو وہاں پہ ٹیکسی چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے ائرپورٹ کے اوپر اگر آپ باہر نکلے وہاں پہ بہت ساری وومن آپ کو نظر آئیں گی پنک ٹیکسی کے ساتھ جو کہ وومن ڈرائیو کریں گی اور وومن آپ کو لے کے یہاں سے وہاں تک رائٹ کروائیں گی تو اس حوالے سے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیننچلی جو جیسے آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے ایم بی اے کی آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ فائننس کے اندر جا سکتے ہیں اکاؤنٹس کے اندر جا سکتے ہیں آپ اس کے بعد ایڈمن کے اندر جا سکتے ہیں سیکٹری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وومن کے لیے سیکٹری کی جابز بہت زیادہ وہاں پہ پائی جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اپنے ساتھ جو ہے وہ سیکٹریز رکھتے ہیں فیمل سیکٹریز رکھتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ جو بھی امپریشن ہوتا ہے اپنے بوس ہونے کا یا کچھ بھی اپنی جاب کا یا اپنی کمپنی کا امپریشن تھوڑا سا اچھا پڑتا ہے اور وومن سیکٹری ساتھ کو تو یہ چیزیں جو ہے جاب کی کٹیگری میں نے آپ کو بتا دی اور جاب کی ٹائپز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ یہ جاب کی ٹائپز وومن وہاں پہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کیسے آپ وومن اپلائی کر سکتے ہیں ایک ٹائپ میں بھول گیا آپ کو بتانا تیچر کے حوالے سے تیچرز کی جو کٹیگری ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ پائی جاتی ہے تیچر کے حوالے سے وومن اپلائی کر سکتی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ وومن کو ہائر کیا جاتا ہے ٹیچنگ کے حوالے سے کیونکہ میل جو ٹیچرز ہیں ان کو کم ہائر کیا جاتا ہے فیمیل ہوتی ہیں جو وہ بچوں کے ساتھ زیادہ تھوڑی اپنی اٹیچمنٹ بنا لیتی ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ گل مل جاتی ہیں اس لیے ٹیچرز کو فیمیل ٹیچرز کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے وہاں پہ جاب کے لیے اٹی اٹیچرز تو اس کے ارابہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اپلائی کیسے کرتے ہیں اگر آپ کی کوالیفکیشن اچھی ہے آپ کے پاس جابز بھی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کوالیفکیشن ہے اور بہت ساری جو ہے وہ ٹرکس ٹیکنیکس یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ آن لائن جاب سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر جا کر یا آپ جو گلف نیوز یا حلیج ٹائمز وہ سرچ کر کے وہاں پہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں كالیفکیشن یہاں پہ you easier than this is one of the best way to apply for any job in UAE تو اگر آپ کی کوالیفکیشن اچھی ہے تو آپ ان جابز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اب اگر آپ کی ایکسپیرینس کام میں ہے یا کالیفکیشن کام میں ہے یا اتنا آپ کے پاس جو ہے وہ نئے ٹیکنیکس نئے ہیں اور جہاں پھر آکے آپ اپنی جاب اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈیفرینٹ کمپنیز کے اندر انٹرویوز ہوتے ہیں پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ یو اے دبائی کے اندر آتے ہیں آپ گلف نیوز لیں آپ خلیج ٹائمز لیں ان کے اندر جاب کلاسیفائیڈ آتی ہیں ان جاب کلاسیفائیڈ کو دیکھیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کے اندر انٹرویوز ہوتے ہیں واکن انٹرویوز ہوتے ہیں یا ای میل سینڈ کر کے جو ہے وہ آپ ای میل سینڈ کر سکتے ہیں پھر آپ کو اقال کرتے ہیں کہ آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں تو یہ ایک طریقہ ہے تیسرا طریقہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹ کے طرح آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کے کنٹری انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش کے اندر جو جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ایجنٹس ہوتے ہیں ان ایجنٹس کے طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں جاب چاہیے اس فیلڈ میں جاب چاہیے ایسے جاب چاہیے لیکن اس میں میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا ایجنٹ کے حوالے سے میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ بہت سارے ایجنٹ یہاں پہ فیک بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ پیسے لے کے غائب ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے پیچھے دھوڑتے ہیں ان کے پیچھے باگتے ہیں آپ کو پیسے نہیں ملتے ہیں میں نے لازٹ ٹائم ایک لڑکی سے وہ میرے واتس ایپ پہ اس نے میسج کیا کہ ایسے میں نے ایک ایجنٹ تھا یوٹیوب پہ وہ ویڈیوز بھی بناتا ہے اس کو میں نے پیسے پیگ کیے لیکن اس کے بعد وہ نہ تو مجھے ملا ہے اور نہ اس نے مجھے جو ہے وہ ریپلائی کیا نہ اس کا کچھ میرے ساتھ کونٹیکٹ ہے وہ بھول مطلب پیسے لے کے بھاگ گیا ہے تو تیسرا طریقہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا دو طریقے ہیں آپ آن لائن اپلائی کریں میں جابز کے حوالے سے ویڈیوز ڈالتا ہوں وہ ویڈیوز بھی دیکھیں اس میں آپ کو جابز جو ہے وہ بہت ساری میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز ویڈا یہ دو طریقے میں آپ کو جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گا آپ ان دو طریقوں کے اوپر اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کے لئے کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا سو یہ ایک تھوڑا سا آئیڈیا میں نے آپ کو دینا تھا جو وومن میرے جو ہے وہ میرے سے سوال کر رہی تھی کہ وومن کے لئے کیا اپرچنیٹیز ہیں یو اے کے اندر یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا آئیڈیا کرنے کے لئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیمل فرنڈز کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اس چیز کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے تینکیو بیری مچہ واشنگ دیکھو اس ویڈیو اپنا بہت سارا حیال رکھیے اللہ حافظ